مہینے تک سرکار نماز فجر کے بعد آتے تھے دروازہ فاطمہ پہ السلام علیکم یا اہل بیت النبو ومعدن الرسالہ ومختلف الملائک ومحبت الوحی والتنزیل آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں برادران اہل سنت کے بڑے مفسر آیت تطہیر کے بعد چھے مہینے تک فجر کی نماز بڑھنے کے بعد نکلتے تھے رسول اللہ اندر کے دروازے سے نہیں باہر کے دروازے فاطمہ کے پاس کھڑے ہوتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبو ومعدن الرسالہ جس کا باپ چھے مہینے تک اس طرح سے سلام کرے اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہے ارے ابھی آنکھ میں ابھی کفن میلہ بھی نہیں ہوا تھا فاطمہ کے پاس آگئے علی کو حوالے کرو فاطمہ نے کہا جب تک جان میں جان ہے میں علی کو حوالے کروں میں تمہارے حوالے علی کو نہیں کروں گا دروازے کے پیچھے فاطمہ اور اس فاطمہ کے پیچھے دیوار کہا گیا سمجھنے کی کوشش کریں آج کل کے صاف دروازے نہیں ہیں صاف دروازے اور زمانے کے دروازے جس میں کیلے بھی ظاہر ہوتی تھیں جس میں وہ صاف ٹیس نہیں ہوتا تھا دروازہ گرا عربی میں عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو جیسے فاطمہ کو کسی نے نچوڑ دیا ہو بابا یا ابتا کہ کر شہزادی بے ہوش ہوگی نفسیوں کے ماہرین سیکالوجرز اگر چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں آئیں باپ بیمار پڑھا ہو امو من باپ کے پاس نہیں جاتے بچے ماں کے پاس آتے ہیں امی اببو کیا ہوگیا لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہیں تو باپ کے پاس نہیں جاتے ماں کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں فاطمہ بے ہوش ہو کے گری حسنہ انسرانے بڑھ گئے یا اممہ اے مادر گرامے میری باں بہنیں خدا تمہیں سلامت رکھے وضع عمل بہت ہی خطرناک چیز ہے اتنی تکلیف دے ہے کہ حدیث میں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے اس کے تمام گناہ میں نے بخش دیئے ہیں نارمل ڈلوری بہت سخت ہے جس کا بچہ شہید ہو گیا ہو جس کا پہلو زخمی ہو آنکھ کھولتی ہے تو اپنے درد کا اظہار نہیں کرتی پوچھتی ہے بچوں اے نابل حسن بچوں بابا کہاں ہے بچوں بابا کہاں ہے حسنہ انہیں کا اممہ عجیب گھر آنا ہے عجیب گھر آنا ہے اب یہ حال ہی میں برادر نے اہل سنت کے عالم نے باقدہ بتا کے بتایا تھا کہ سرکار کی وفات کے بعد غسل دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے گھر کی سا اتنا مسلمان مجمع رہنے کے بعد مسلمان رہنے کے بعد تین دن تک شاید سرکار یہ کہہ رہے چونکہ میرا نوازہ بھی تین دن بعد دفن ہوگا میری لاش کبھی تم دین دن پہلے دفن نہ کرو کوئی یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد دوسرا جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ زہرہ کا یا علی تم مجھے غسل دینا تم مجھے کفن پہنانا رات کے پردے میں اٹھانا یا علی میرے بچے یاد کر کے آئے تم کو اکیلے آنے نہ دینا یا علی میرا حسین خدا حافظ یا علی تین راتوں تک میری قبر پر قرآن پڑھنے آنا یعنی مرزخی حالات کبھی سمجھانا ہے کہ آسان مسئلہ نہیں ہے منازل آخرت آسان نہیں ہے یہ ہمارے درس کے لئے فاطمہ زہرہ کہہ رہی ہے تو کتنے تھے فاطمہ زہرہ کی لاش میں چند گینے چونے اس کے بعد پھر مولا ایک کائنات کا جنازہ اٹھا کتنے تھے مولا کے لئے جنازے گینے چونے اور جہاں جنازے میں کچھ لوگ تھے اس جنازے پر تیر برسائے گئے کچھ کہنے جا رہا ہوں سمجھیں کہ کوشش کیجئے اچھی طرح سے اگر ہمارے بزرگ جائے سے جیسے بزرگ ہوتے جاتے ہیں ہم لوگوں میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے غسل دے دیں بچے کپن پہنا دیں بچے دفن کر دیں اور کوئی آرزو نہیں اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے پورے لوائے ہوتا ہے پوچھتے ہیں غسل ہو گیا کپن ہو گیا دفنا دیا گیا جب تک دفناتیں نہیں ہیں پورے خاندان کو لوائے ہوتا جاننے والوں کو سکون نہیں ہوتا جملہ سینہ پکڑی ہے پوچھتا ہوں آپ سے کیا سید سجاد وارث نہیں تھا کیا اس کے دل میں یہ تمنا نہیں تھی کہ میں بابا کو غسل دوں میں بابا کو کفن پہنا ہوں جناب زینب کہتی ہے میری سواری جب میرے بھائی کے پامہ لاش کے قریب پہنچیں کیا دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے میں سمجھ گئی اب اس کی روح پرواز کر جائے گی اب یہ مر جائے گا میں نے ہوت سے اپنے آپ کو گرایا کہا بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے تو کیا کہا سید سجاد نے پھوپی اممہ جس کا بیٹا زندہ ہو جس کا بیٹا زندہ ہو باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلے جاؤں بیٹا زندہ ہو باپ کو بے گھور و گفن چھوڑ کر چلے جائے جانے کے بعد بھی سکون نہ ہو بلکہ وہاں پر جہاں پر دادا نے حکومت کی ہو وہاں پر پتھر بازی ہو وہاں پھوپی کی طرف دنیا دیکھ رہی ہو وہاں نائزہ حسین سے آواز آ رہی ہو یہ تاریخ دنیا جانتی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین کا سر قرآن پڑھ رہا تھا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو تم مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں وہ سر بھی بول رہا تھا جسم نے بھی بولا جب زینب نے پوچھا بیٹی سکینہ تم نے بابا کو پہچانا کیسے یہاں پہنچ گئی کیسے آواز دی سکینہ نے بھوپی اممہ بابا نے خود بولایا ہے بابا نے مجھے خود بولایا ہے عجرک ملاللہ خدا کسی غم میں یہ وہ دن ہے جس دن یہ زمانہ کوفے سے گزر رہا ہے قافلہ اور تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد لانت اللہ علیہ کے دربار میں سر حسین ہے اور کیسے زبان سے ادا کرتی ہے